سبسکرائب کریں تھائنگ سیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں ریج دلور پتا پرمی شراب کی سوٹی ہو آپ کی مہمہ ہو حالیلویہ دھنواد ایشو اس اندر سے صبح کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ خداوند آپ نے ہمیں جیون اور سوانس دیا کیونکہ خداوند ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی ورسنسہ کرتے ہیں اور صبح ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں کہ خداوند آپ نے ہمیں جیون اور سوانس دیا ہے آپ نے میرے گھر پریوار آپ نے میرے ماتا پتا بھائی بہنوں کو سبھی کو آپ نے سرچھت رکھا اور میرے سریر کو سوست رکھا پتا اس کے لئے میں آپ کا بہت بہت دھنواد کرتا ہوں میرے پریبہ بہنوں آج سبھی لوگ مل کر کے اس پرمیشر کا دھنواد کرے جس پرمیشر نے آپ کو جیون اور سوانس دیا ہے آپ کے سریر کو سوست رکھا اور آپ کو مجبوط رکھا آپ کے جیون میں ایک سوانس دیا ہے جو آج آپ جیوی تھے آج سن پا رہے ہیں اور پرمیشر کا دھنواد کر پا رہے ہیں پرمیشر نے آپ کے جیون میں ایک نیا سور ادھے کیا ہے ایک نیا پرکاس آپ کے جیون میں پرمیشر نے دیا ہے اسی لئے ہر ایک مسیح بھائی بہنوں کا کرتب ہے کہ وہ پرمیشر کا وچن سنیں اور اس کا دھنوات کریں کیونکہ پرابیسو مسیح کی مہمہ ہوتی ہے جب ہم ان باتوں کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کیونکہ ہماری جو سریر ہے آج اس میں ہمارا پرمیشر میں آسیس اور برکت دیتا ہے کیسے؟ اس بات کو یاد رکھئے گا پرابیسو مسیح کی مہمہ ہوتی ہے کہ میرا سریر آج سوست اور اچھا ہے اس بات کے لیے کہ ایک خداون کا وچن کہتا ہے میں اچھا اور سوست دینے کے لیے اور میرے جیون میں پرابو کا دھنوات کرنا اور کچھ نہیں ہے آج آپ پرمیشر کو کیا دے سکتے ہیں کچھ نہیں دے سکتے اسی لیے جدی پرمیشر نے آپ کو سوست رکھا آپ کو سرچھت رکھا آپ کو ہر طریقے سے آپ کے گھر میں پریوار میں آپ کے پیتا نے آپ کی مدد کی ہے تو آج اس خداون کا کرتب ہے کہ وہ آپ کو جیون اور آسیس دے اور آپ کا کرتب یہ ہے کہ آپ صبح شام پرمیشر کا دھنوات کریں حالیلویہ کیونکہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ میں نے تیرے جیون میں تجھے روشنی دی ہے اور میں نے تجھے آسیس اور برکت دیا ہے اور میں تیری رچہ اور سرچہ کرتا ہوں اور میں پرمیشر کا دھنوات کرتا ہوں حالیلویہ کیونکہ اس بات کو یاد رکھئے گا کہ جب عیسو مسیح نے بہت سارے روگیوں کو چنگا کیا بہت سارے لوگوں کو ٹھیک کیا تو آپ نے یاد کیا ہوگا بیتنیا کے سمیں میں اس سمیں کیا گھٹنا گھٹیری مطیرچی سو سمچارہ 26 اور وچن نمبر وہاں پہ 6 پہ لکھا ہے جب عیسو بیتنیا میں شیمون کوڑھی کے گھر میں تھا اس بات کو یاد رکھئے گا یہ آپ کے جیون بہت جروری ہے کیونکہ پرمیشر کہتا ہے کہ جب مردوں کو میں ٹھیک کر سکتا ہوں انیک پرکار کے روگیوں کو ٹھیک کر سکتا ہوں مردوں کو جلا سکتا ہوں تو کیا تیرے جیون سے آج جو سنکٹ ہے دوک ہے کلیس ہے مصیبت ہے کیا مجھے دور نہیں کر سکتا ہوں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس وچن کو سننا حالیلویہ کیونکہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے ساتھ میں لکھائے تو ایک اسطری جو سنگمرمر کے پاتر میں بہمول اتر لے کر کے اس کے پاس آئی اور جب وہ بھوجن کرنے میں بیٹھا تھا تو اس کے سیر پر اڑیل دیا یہاں دیکھ کر کے چیلے آپس میں رسی آئے مطلب ان کے اندر بہت غصہ آیا اس بات کو لے کر کے اور کہنے لگیں اس کا کیوں یہ بات یاد رکھے گا کہ اس کا کیوں ستیہ نیاز کیا گیا ہے کیونکہ اتر بہت مہنگا ہوتا تھا بہت بہمول ہوتا تھا لیکن یہاں پہ آگے سنیے گا اسے تو اچھے دام پر بیج کر کے کنگالوں کو باٹا جا سکتا تھا یہ سب چیلے کہہ رہے تھے لیکن آگے کیا گھٹنا گھٹی عیشو مسیح نے کیا کہا عیشو یہاں جان کر کے کہتا ہے اس نے کہا اس طریقوں کیوں ستاتے ہو پربیسو مسیح نے کہا اس طریقوں کیوں ستاتے ہو اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے کنگال تو تمہارے ساتھ سدا رہتے ہیں اس بات کیا گھٹے گا کنگال تو تمہارے ساتھ سدا رہتے ہیں پرانت میں تمہارے ساتھ سدیو نہ رہوں گا ہالیلویہ یہ آج پرمیشو کا وچن آج آپ کے جیون میں کیونکہ پرمیشو نے اس سمیں کہا تھا کہ میں سدا تو نہیں رہوں گا تمہارے ساتھ لیکن میں آپ کو پویتر آتما دیے جاتا ہوں جب پرمیشو کا سوارگوار وہ روحنہ ہوتا ہے تب اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پرمیشو نے کتنی بڑی بات کہی لوگ کہتے ہیں کہ اس سمیں جب ان کے چیلہ تھے وہ اتر کو دیکھ کر کے بہت ہیرہ موٹی سے زیادہ بہت زیادہ قیمتی تھا کنگالوں کو دیا جا سکتا تھا لیکن اس سمسی نے کہا کنگال تو آج تمہارے ساتھ سدا رہیں گے اور وہ آج بات حقیقیت ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی آپ دیکھتی ہوں بہت ساری لوگ ہیں جو پرمیشو کا وچن کہتا ہے آگے کیا لکھا ہے اس نے میری دیں پر جو یا اتر اڑیلا ہے وہ میرے گاڑے جانے کے لئے کیا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ سارے جگت میں جہاں کہیں یاسوسو سمچار پرچار کیا جائے گا وہاں اس کے اس کام کا وڑن بھی اس کے آرم میں کیا جائے گا ہالیلویہ یہاں پر بہت بڑی بات یہاں پر پربیش مسیح نے کہا کیونکہ آج ہم یہ کرنا ہے کہ پرمیشو کی مہمہ کرنا ہے اور اس کا دھنوات کرنا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم پرمیشو کے لئے دھنوات کر اور مجھ سے پراتنہ کر دیکھ میں تیری جندگی میں بڑی بڑے کام کرتا ہوں اور اس بات کو بھی یاد رکھے گا کہ سمسیح نے ہجاروں لوگوں کو کھانا کھلایا تھا وہ اس ٹائم پر جس ٹائم پر لوگ بھوکھے مر رہے تھے تو آج کو آپ کے جیون بھی آپ کو پرمیشو راسیس آپ کے کاموں میں دینے والا ہے بہت ساری بیماریوں سے آپ کو چھٹکارہ دینے والا وہ خدا ہے اسی لئے پترس نے جب اس بات کو گرہنڈ کیا کہ اس بات کو یاد رکھے گا کہ آج بھی جو بیتنیاں میں گھٹنا گھٹی تھی اس گھٹنا کو آج بھی صدیو لوگ یاد کرتے ہیں اور اس وچن کو لوگ سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ پرمیشو مسیح کے ساتھ اس میں کیا گھٹنا گھٹی تھی اور کہ کی پرمیشو سرسط کہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ حقیقت ہوتا ہے اور اسی طریقے جب پترس نے پرمیشو مسیح کو انکار کیا تھا پترس کے اوپر بہت اپنے آپ پر بشواس تھا کہ میں پرمیشو آپ کو کیسے انکار کر سکتا ہوں کیسے کر سکتا ہوں لیکن اسو مسیح نے کہا تھا کہ مجھے تو ایک دو تین بار انکار کرے گا ایک بار نہیں تو مجھے تین بار انکار کرے گا تو پترس کو سمجھ سمجھ میں نہیں آیا کہ پرمیشو کیا کہہ رہے ہیں اسی بات کو تو آپ یاد رکھئے گا کہ جب ایسو نے اس سے کہا تم سب آج ہی رات کو میرے ویسے میں ٹھوکر کھاؤگی کیونکہ لکھا ہے میں چرواہے کو ماروں گا اور جھنڈ کو بھیڑے تیتر ویتر ہو جائیں گی پرنتو میں اپنے جی اٹھنے کا یہاں پہ یاد رکھئے گا اس بات کو جی اٹھنے کے بعد میں تمہیں پہلے سب سے پہلے کہاں ملوں گا گلیل میں کو بھی جاؤں گا اس بات کو یاد رکھے گا اور اس طریقے سے جب پترس یہاں پہ پربیشو مسیح کہتے ہیں کہ میں تو اسے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی رات کو مرگا کو بانگ دینے سے پہلے تو مجھے تین بار انکار کرے گا اور مکر جائے گا پترس نے اس کو کہا یدیم مجھے تیرے ساتھ مرنا بھی پڑے تو بھی میں تو اسے پیچھے نہ ہٹوں گا اور نا مکروں گا اور ایسا ہی سب چیلوں نے بھی کہا لیکن آپ نے آگے کیا دیکھا جب آگے گھٹنا گھٹتی ہے مرگا کے بانگ دینے سے جب پربیشو مسیح کو پکڑوایا جاتا ہے پکڑتے ہیں اور لے جاتے ہیں اور اس کے سامنے جب پترس بھی ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے سینک یہ بھی اس کے ساتھ تھا لیکن پترس نے کیا کہا نہیں میں نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے فیلا اس لیے کہ آج جو ہم وعدہ کرتے ہیں آج جسے وعدہ کو پورا کرتے ہیں تو اسے مسیح کہتے ہیں کہ میں تیری جندگی بہت ساری یاسیس اور برکت دوں گا کیونکہ پرمیشن نے کہا کہ تم مکرے گا تو تین بار میرا انکار کرے گا لیکن پترس نے نہیں مانا پترس نے کہا میں مرنا چاہوں گا مر جاؤں گا لیکن میں انکار نہیں کروں گا یدی وہاں پر یہ گھٹنا بھروسہ ہوتا کہ جو پرمیشن کہا جو ہمارا گروہ کہا کہ تم مجھے تین بار انکار کرے گا اس نے انکار کیا اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ پرمیشن صحیح کہہ رہے تھے حالیلویہ اس لیے خداوند آج کے آپ کے جیون جو بھی آپ کو دے رہا ہے آپ کو آسیس برکت دے رہا ہے لیکن پربی سمسک انکار مت کریے اس کے وچن کو انکار مت کریے کیونکہ پرمیشن آپ کے جیون بہت ساری آسیس آپ کو برکت دینے والا ہے ساری سمشے آپ کے جیون سے ختم ہوں گی ساری بیماریاں ختم ہوں گی ہر ایک چیز ختم ہوں گے اس ومسیل اس بات کو ہمیں سکھایا ہے بتایا ہے کہ تم دھائر رکھو بسواس رکھو میں تیری جیون بہت ساری آسیس اور برکت دوں گا حالیلویہ اسی لیے آئیے پراتنہ کرتے ہیں کہ پرہو آج ہم نے جو بھی گلتیاں کہ اسے چھما کرنا لیکن خدا وان آپ کے جیون بہت ساری آسیس آپ کو برکت دینے والا ہے اپنے آنکھوں کو بند کریں اور پرمیشن کا دھنوات کریں ہم ہر ایک پرکار کی دوشتہ آتماوں کو آگ گے دیتے اس ومسیل کے نام سے آج ان کے گھر سے ان کے بچوں کے جیون سے ان کے پریبار سے ان کے کھیتی باری سے ان کے جوب سے ان کے ہر پرکار کی سمشیہ ان کے جیون سے ان کے سریر سے نکل اس ومسیل کے نام سے ہم آگ گے دیتے ہیں پتا پرمیشن آلیلویہ 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 میرے پریبی بہابینوں آپ کو خبرانہ نہیں ہیں آپ کو پراتنہ کرنا ہے پراتنہ کرنا ہے آج بولنا ہے اپنے موز سے بولنا ہے ہر ایک باتوں کو لے کر کے جو آپ کے مند میں ہے اس میں سوچ رہے ہیں پرمیشن جتنے لوگ پراتنہ کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں پرمیشن آج آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے آپ کو ہر ایک پرکار کی سمشیہوں سے ہر پرکار کی بیماریوں سے ہر پرکار کے رگاڑوں اشاروں نربلتاؤں سے آج وہ آپ کو آجات کرنے جا رہے ہیں اس مسیل کے نام سے آلیلویہ 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 پرمیشن ہے ایسو کیونکہ آپ نے پیتا تو مردوں کو جلایا ہے آج ہمارے جیون کو چھو پیتا پرمیشن آج ہم چنتہ میں ہیں آج ہم دیپریسن میں ہیں اپنے بچے کے جیون کو لے کر کے چنتے تھے اپنے گھر کو لے کر کے اپنے کام کو لے کر کے اپنے بیجنس کو لے کر کے اپنے جاوپ کو لے کر کے ہر ایک کاموں کو لے کر کے آج ہم پیتا چنتے تھے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے پراتنہ اور ونتی اور نویدن کرتے ہیں پیتا کہ آپ ہمیں جھونے والے آپ ہیں پیتا فرمی سر حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیش و دھنوادیش و پرباب کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو اندنیم آب جیجس اندنیم آب جیجس اس مسیح کے نام سے ہم ونتی اور پراتنہ اور نویدن کرتے ہیں پیتا فرمی سر آج ہمارے گھر سے آج ہمارے سریر سے آج ہمارے جیون سے ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی رگارڈ بشاڑ نربلتائیں میرے جیون سے نکل اس مسیح کے نام سے سر و سکتیمان پر پرمی سر پر اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بینوں کو پر رکھے پیتا پرمی سر کہ وہ آج آپ پر بھی سواس کرتے ہیں آپ کے وچن پر بھی سواس کرتے ہیں باروسہ رکھ دیں پیتا پرمی سر آپ انہیں چھونے والے ہیں اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی آگیاں کو ہم آگ گے دیتے ہیں اس مسیح کے نام سے نکل جے اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوازی شدھنوازی 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 بولیے اپنے مو سے بولیے کہ میرے جیمت سے اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کے دوشتر آتمائیں جو بھی آپ کے جیون میں دکت ہے جو بھی پرابلم ہے جس بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ میرا کام ہوگا کی نہیں ہوگا سب کام آپ کا سفل ہوگا یہ پرمیسر کا وچن بھی کہتا ہے آپ یاد رکھئے گا سبو پدیشتر کا دہائی تین میں پرتبی اور اکاس کے بیچ میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کا سمیں میں نے نرہائیت کیا ہے تو پرمیسر آج آپ کو جیدی جوب نہیں مل رہی ہے تو آپ کو پرمیسر بہتر جوب دینے جا رہا ہے آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے تو پرمیسر آپ کو نوکری دینے جا رہا ہے آپ کا بیجنس نہیں چل رہا ہے تو پرمیسر آپ کی بیجنس میں بہتری کرنے جا رہا ہے آپ کے پاس گیان نہیں ہے آپ کے پاس بدھی نہیں ہے آپ کے پاس سمجھ نہیں ہے آپ کے گھر میں پیسے کی پرابلم سے آپ کے گھر میں دکت ہے آپ کے گھر میں کیس چل رہے ہیں آپ پولیس کھورٹ کے چہری میں گھوم رہے ہیں پر میسر آپ کو آج آجات کرنے جارے اسو مسیح کے نام سے دور Willie julد دور ہو ہر ایک پرکار کی سمجھیکاروں کے لیے دعا کرتے ہیں پیتا پر میسر آج جن مسیح بہنوں کے جیون میں جو بھی سمجھئا ہے اسو مسیح کے نام سے ہم آگ یہ دیتے ہیں ہر پرکار کی دوستات مہیں ہر پرکار کی بیماریاں ان کے جیون سے نگلیں اسو مسیح کے نام سے دور ہو اسو مسیح کے نام سے مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں یاد کریے رات نہ کرتے ہیں یاد کریے کہ پرابی سمسی نے اندھوں کو ٹھیک کیا تھا اندھوں کو روشنی دی تھی انہوں نے اندھوں کو جیون دیا سواسے دی آج پرمیشر کا دھنواد کریے دھنواد کریے کہ ہے پرمیشر آپ نے اندھوں کو ٹھیک کیا آپ نے کوڑھیوں کو ٹھیک کیا آپ نے دشت آتماؤں کو نکالا آپ نے مردوں کو جیویت کیا آپ نے انیک پرکار کے روگوں کو ٹھیک کیا انیک پرکار کی دوشتہ آتماؤں کو نکالا آج میری گھر سے میری جیون سے میری جوب سے میری کاموں سے ہر ایک پرکار کی دوشتہ آتماؤں میری گھر سے نکلے ہی سو مسیح کے نام سے اب بنتی اور پراتنا نویدن کرتے ہیں پیتا پرمیسر کہ آپ اس سرشتی کے مالک ہیں آپ ادھار کرتا ہو جیون دینی والے پیتا آپ ہی سو مسیح کے نام سے حالیلویہ 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 دھنوا دیشو دھنوا دیشو آپ کس سرشتی ہو آپ کی مہمہ ہو ہیں دن ایم آب جیجز آپ گھبرائیے مت آپ کے جو آنسو بیتے ہیں پرمیسر سے پہنچنے کے لیے آیا ہے آپ کے جو دل ٹوٹا ہوا ہے پرمیسر سے جوڑنے کے لیے آیا ہے پیکی آپ پرمیسر سے پریم کریے پرمیسر سے پریم کریے پیکی پرمیسر آپ سے پریم کرے گا آپ کے جیور میں آسیز دے گا آپ کے بچوں کے لے کر جو آپ جنتے تھے اب آپ نے جندگی میں پریسان ہیں کہ میرے بچہ آگے شلک کے کیسے ہوں گے پرمیسر انہیں آسیس دے گا انہیں برکت دے گا انہیں راستہ دے گا ایک نئی جندگی دے گا ایک نئی شروعات کریں گے جو آپ کے بچے بگڑ چکے ہیں پرمیسر ہوں کہتا ان کے لئے پراتھ نہ کرو ان کے لئے دعا کرو ان کے لئے بھنتی کرو ان کے لئے پراتھ نہ کرو کیونکہ پراتھ نہ ہی کہ دوارہ ہوں اپنے گھر کو اپنے پریبار کو اپنے کاموں کے لئے اپنے گیان کے لئے اپنے بدھے کے لئے ہر ایک چیزوں کے لئے پراتھ نہ کرنا ہمیں ہر ایک چیزوں کے لئے آگیا دینا ہے کیونکہ پرمیشن ہمیں آجات کرنے کے لئے ہیں ہمیں ہر ایک پرکار کی سمجھیاں سے بچانے کے لئے ہیں آلیلویا آلیلویا دھنمادی شدہ دھنمادی شدہ پرگباب کی ستیندرنی معب جیجس اس مسیح کے نام سے آج ہر ایک مسیح بھائی بہن آگیا دیں گے آگیا دیں گے اس مسیح کے نام سے آگیا دیجے جتنے میرے بہنیں ہیں جتنے میرے بھائی ہیں سبھی لوگ آگیا دیجے اس مسیح کے نام سے کہ میرے گھر سے دوشٹ آتوائیں نکلے آج جو ہمارے جیون میں ستاؤ ہے جو آج ہمارے جیونوں پریسانیاں ہیں پیسے کے دکت ہیں بہت ساری تنگی ہے کام نہیں چل رہے ہیں جوب نہیں چل رہے ہیں نوکری نہیں مل رہی ہے کام نہیں مل رہا ہے سب کچھ پرمیسر آپ کی جیونے پورا کرنے جا رہے ہیں اس مسیح کے نام سے جو آج بچے ہیں جو اپنے بچے کے جیونے کے لے کر کے گھبرائے ہوئے ہیں میرے بیٹی کی سادھی کیسے ہوگی پرمیسر پورا کرنے والا ہے انہیں ایک اچھا رشتہ دینے والا ہے آج جو یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے جیونے کو ایک اچھی لڑکی کیسے ملے گی آج ان کے جیون کو پرمیسر چھونے جا رہا ہے ان کو بلیسنگ کرنے جا رہا ہے انہیں آسیز دینے جا رہا ہے آپ چنتہ مت کریے آپ دھائر رکھئے آپ بھروسہ رکھئے آپ بسواث کریے پرمیسر کا وچن کہتا ہے اس مسیح نے کہا تھا کہ اگر تم پرمیسر بسواث رکھتے ہو تو مجھ پر بسواث رکھو لیکن میں تمہارے جیون کی ہر ایک چیز کی گھٹی اور کمی کو پورا کروں گا تو آج ہمارا پرمیسر ہماری جنگی کو چھونے والا ہے آلیلویہ 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 آج ہر پرکار کی بیماریاں کے لیے سردی جو خام بخار پیروں میں در گھٹنوں میں در انہیں پرکار کی بیماریاں انہیں پرکار کی سمجھ جائیں انہیں پرکار کے روگ اس مسیح کے نام سے دور ہو جا اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے کینسر ہو اس مسیح کے نام سے نکل جا اس مسیح کے نام سے پتری ہے اس مسیح کے نام سے سٹون ہے پتہ فرمیسر اس مسیح کے نام سے دور اس مسیح کے نام سے سیر پہیں ہاتھوں پہ پٹنوں پہ بیٹوں پہ جہاں بھی کسی بھی پرکار کی کوئی دککت ہو وہاں پہ ہاتھ رکھئے کہ فرمیسر آپ کو آت چارچ کرنے جا رہا ہے آپ کی ہر پرکار کی رسولیاں ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کی سمجھتیاں آپ کے جیمت سے نکلنے والی سمجھے کے نام سے نکلیں گے اس مسیح کے نام سے دور ہوں گے اس مسیح کے نام سے حالیلویہ ست کلم 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 اس مسیح کے نام سے دور ہوں اس مسیح کے نام سے آج ان کے گھر سے بیماریاں دور اس مسیح کے نام سے جس پر یہ ہاتھ رکھی ہیں پیتا پرمی سر چاہے اپنے سریر پر چاہے دوسری کے سیر پر ہاتھ رکھے ہوئے پیتا پرمی سر آج ان کے جیون کو چھو پیتا پرمی سر انہیں پلیس کر انہیں ہر پرکار کی بیواریوں سے بچانے والے آپ ہیں پیتا پرمیسر آپ جندہ چیویت یہوہ پرمیسر ہیں آپ نے سرشتی اور سنسار کو بنایا ہے آپ نے اس پرتبی کو رچا ہے پیتا پرمیسر آلیلویہ 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 دھنوادی شدہ دھنوادی سپرگواب کی ستیواب کی مہمہ ہو نیندنی معاف جیجز اسو مسیح کے نام سے دور ہو جا اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے نکل جا ان کے گھر سے ہر پرکار کی بیواریاں ہر پرکار کی رگاڑو بشاڑو نیر بلتا ہے ان کے جیوان سے نکل جا اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنوادی شدہ دھنوادی سپرگواب کی ستیواب کی مہمہ ہو اندنی معاف جیجز اسو مسیح کے نام سے ہر پرکار کی سمشیاں ہر پرکار کی بیماری ہر پرکار کی رگاڑو بشاڑو نیر بلتا ہے ان کے جیون سے نکلنے پائے اس مسیح کے نام سے دور اس مسیح کے نام سے آج اسی وقت اس مسیح کے نام سے ہر پکار کی سمجھ جائیں نکلنے پائے اس مسیح کے نام سے ہم ونتی اور پراک اور نویدن کرتے ہیں اب میرے ہر ایک مسیح بھائی بینگ آگے دیجئے آگے دیجئے آگے دیجئے آگے دیجئے اسی وقت آپ کے بیٹی کے جیون سے نکلنے والا ہے وہ سیطان آپ کے گھر سے نکلنے والا ہے آپ کی جیون سے نکلنے والا اسو مسیح کے نام سے ہم دھنوات کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں آپ کا بخان کرتے ہیں آلیلویہ آلیلویہ اسو مسیح کے نام سے میرے گھر سے میرے پریبار سے میرے کام سے میرے بیجنس سے میرے ہر ایک چیزوں سے اسو مسیح کے نام سے آگے دیتا ہوں آگے دیتا ہوں اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے نکل میرے گھر سے نکل میرے جوب سے نکل میرے بیٹی کے جیون سے نکل میرے پتی کے جیون سے نکل میرے پتنی کے جیون سے نکل میرے ہرے کاموں سے نکل اسو مسیح کے نام سے اے سیطان اے دوشت آتما اے گندی آتما اے گونگی آتما اے بہری آتما ہر پرکار کی دوشت آتماوں کو آگے دی اسو مسیح کے نام سے دور ہوئی اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں اس پاورفل نام سے آگے دیتے اس کے لہو کے نام سے آگے دیتے اس مسیح کے لہو کے نام سے دور ہو جا اسی وقت نکل ان کے گھر سے ہر پرکار کی بیماریاں چاہے وہ کسی بھی پرکار کی بیماری ہو چھوٹی سے لے کر کے بڑی تک کیوں نہیں ہو بیماری آج وہ دوا کھاتے دور 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 اس مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے میرے بیٹے کے جیون سے میرے گھر سے میرے پریبار سے آگ گے دیجے آگ گے دیجے آگ گے دیجے اس مسیح کے نام سے آگ گے دیجے نکلنے والا وہ سیطان آپ کے گھر سے ہے نکل اس مسیح کے نام سے ڈانٹ کر کے بھگائیے ڈانٹ کر کے اس مسیح کے نام سے ڈانٹ کر کے اس سیطان کو جو آپ کی کاموں میں ریکاوٹی لاتا ہے جو آپ کی گھر میں بیماریاں لاتا ہے جو آپ کے گھر میں پیسے کی سمسیہ لاتا ہے وہ ہر پرکار کی بیماریوں کو دور کر اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے ہی سیطان ہی دوشتہ آتما ہی گندی آتما ہر پرکار کی آسودھ آتما اس مسیح کے نام سے سب دور ہی اس مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 انتی ماغ گیا دیجے انتی ماغ گیا دیجے انتی ماغ کے دیجئے اسو مسیح کے نام سے آپ کے گھر سے نکلے اسو مسیح کے نام سے انتی ماغ کے دیجئے ہر ایک چیزوں کو سمیٹھ کر اسو مسیح کے نام سے سب کچھ نکال دیجئے اپنے گھر سے اپنے جیون سے اسو مسیح کے نام سے آج آپ کے گھر میں سیطان ہے جو بھاگنے والا ہے جو آپ کے گھر میں انیک پرکار کی دوشتہ آتما ہے وہ نکلنے والی ہیں جو آپ کے کاموں میں ان ایک پرکار کی دوشتہ آتما ہے بات ہا ڈال رہی اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنواد اسو دھنواد اسو پروب آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو اندنیم آب چیز اسو مسیح کے نام سے آپ نے سب کچھ دور کر دیا اس لئے بہت بہت دل سے آپ کا دھنواد کرتا ہوں عیش و وسیع کے نام سے بھی تا فرمی شر آمین